دوستو یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان حکمران یا کسی بھی بڑے اہدے پر بیٹھنے والا اگر مسلمان ہو تو اس کو ہمیشہ ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہی آپ کے سامنے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی جہودی یہ دیکھتے ہیں کہ فلان مسلم عورت یا مرد کسی بڑے اور انچے سٹیج پر پہنچنے لگا ہے تو اس کو فوراں ہی ختم کروا دیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی دوستو اب ارترالغازی ڈراما کے ڈیریکٹر کی جان بھی خطرے میں ہے کیونکہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ بہرحال ترکی کی سیریز ارترالغازی نے ہالی ووڈ انڈسٹری کو بلکل بند کرنے پر مجبور کر دیا دوستو مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ڈیجیٹل کے اس دور میں جتنی بھی ترقی ٹکنالوجی کر لے لیکن اس پر ہمیشہ سے کنٹرول شیطانی ذہنوں کا ہی رہا ہے یعنی آپ میڈیا ہی دیکھ لیں ہر اس چیز کو پرموٹ کرے گا جس میں بے ہیائی اور فہاشی چھپی ہوگی ایسے ایسے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے جن میں صاف ایلومیناتی کو پرموٹ کیا جائے گا آپ بولی ووڈ کا ہی حال دیکھ لیں مکمل طور پر ایلومیناتی اور خفیہ تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں بگ بوس اور اس طرح کے بے شمار ایسے شوز ہیں جن میں آپ اپنی آنکھوں سے خفیہ جنڈے کو پرموٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر کوئی پرابلم نہ ہو اس کھیل میں اور اس کھیل کو کھیلنے والے بھرپور کمیابیوں کے ساتھ اور مکمل آزادی کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور اچانک سے ایک ایسی سیریز ریلیز ہو جائے جو ان کے کھیل کو مکمل طور پر برباد کر دے تو انجام بہتی بھیانک ہو سکتا ہے دوستو ارترالغازی کے ڈائریکٹر میٹن گونے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے دوستو اس سے پہلے ہم تھوڑا ہسٹری میں جا کر دو ایسے مسلمان ڈائریکٹرز کی زندگی کا خاتمہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو اسلامی سیریز بنانے کے بعد بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا دوستو ڈائوٹ کرولی ایک ہالی وڈ ڈائریکٹر تھا اس سے پہلے وہ امریکی آرمی میں کام کرتا تھا نہ جانے وہ کب اندر ہی اندر مسلمان ہوا اور اس نے گری سٹیٹ کے نام سے ایک مووی بنا ڈالی دوستو مووی کا اوورال کانسپٹ بہت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار بھی تھا اس کی بنائی ہوئی اس فلم میں اس نے ان تمام خفیہ طاقتوں کو ایکسپوز کیا جو کہ شیطان کے پجاری ہیں اور کیسے دنیا کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یعنی وہ اپنے گھناؤنے منصوبے کیسے بناتے ہیں اور پھر ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ سب کچھ آپ کو بڑے ہی تفصیل سے اس مووی میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو اس مووی میں ہر اس منصوبے کو بڑے ہی تفصیل سے دکھایا گیا جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے خفیہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف بنا رہی ہیں دوستو یہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہو سکی لیکن اس کے ٹریلر نے ساری داستان سامنے رکھ دیا ہے دوستو اس فلم کو بنانے والے یعنی ڈیویڈ کرولی کو ایک بھیانک موت دی گئی یعنی اس کو پہلے بینک کرپٹ کیا گیا نفسیاتی طور پر ٹرچر کیا گیا اتنا ٹرچر کیا گیا کہ وہ بالاخر موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اور پھر ایک دن اس کو اس کی بیوی اور اس کی چھوٹی بچی کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا گیا اور مرنے سے پہلے اس نے دیوار پر اللہ اکبر لکھا اس کے بعد دوستو اگر ہم نظر دھوڑائیں تو فرات اللہ احسن کا نام آتا ہے دوستو یہ وہ انسان ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک زوردست سیریز بنائی جسے شاید ہی کسی مسلمان نے نہ دیکھا ہو دوستو اس سیریز کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے راز کھولنے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی سیریز پر کام شروع کر دیا دوستو اگر یہ سیریز بن جاتی اور ریلیز ہو جاتی تو یہودیوں کے کئی نکلی چہرے ایکسپوز ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھتی اور اس سیریز کے بعد ہیری پورٹر اور اسی طرح کی دیگر اربون ڈالرز کی انویسمنٹ تواہ ہو جاتی لیکن دوستو یہ سیریز ریلیز ہوتی اس سے پہلے ہی فرحت اللہ کو مار دیا گیا دوستو ان دونوں ڈائریکٹرز کے بعد میٹنگو نے تیسرا ڈائریکٹر ہے جس کے کام سے شیطان کے پجاریوں کو زبردست نقصان ہوا ارترالغازی کی اس سیریز کی وجہ سے جہاں تمام بے ہیائی اور فہشی سے بھرا مواد ختم ہو گیا وہیں خفیہ تنظیم کے جنڈوں پر بھی مکمل طور پر پانی پھر گیا نہ صرف یہ بلکہ اربون ڈالرز خرچ کر کے بنائی گئی وہ تمام سیریز یا موویز جن میں کھلے عام اپنے گھنونے جنڈوں کو پر موڑ کیا جاتا رہا وہ ساورترالغازی سیریز کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی دوستو اس سیریز نے تمام بڑے بڑے ادھاکاروں کے ناموں کو مٹی میں ملا دیا کیونکہ دوستو اس سیریز میں آپ کو نہ صرف ایک بہترین کہانی دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ اس میں دین اسلام کے ساتھ لگاؤ اور اسی طرح نماز اور دیگر عبادات بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جن خفیہ طاقتوں کو مسلمان اچھے نہیں لگتے ان کو دین اسلام کہاں اچھا لگتا ہوگا اور وہ بھی تب جب مسلم طرز حکمرانی پر بنائی جانے والی سیریز آج اتنی اوپر چلی گئی ہو تو ایسے میں دوستو اس سیریز کے ڈائریکٹر مٹن گونے کی جان خطرے میں پڑ گئی کیونکہ دوستو اس سیریز کے بعد بے شمار آفرز کی گئی ان کو کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر سیریز بنائیں ان کو بہانے بہانے سے ترکی سے باہر نکلنے کی بھی آفرز دی گئی تاکہ ان کو کسی بھی بڑے نقصان سے دوچار کیا جا سکے کیونکہ دوستو ارترالغازی سیریز کے بعد آنے والے ان کے کچھ ایسے بہترین پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں آئندہ دیکھنے کو ملیں گے جس کا سب سے زیادہ ہولی ووڈ انڈسٹری کو ڈر ہے دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچائے رکھے دوستو کیا آپ ارترالغازی سیریز کے بعد ارترالغازی جیسی ہی کوئی اور سیریز دیکھنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تاک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ